جان دو پر اس لئے لگا دیں گے آج کل کے حالات آپ دیکھ لو خان جی تین آزار روپے کے اوپر گزارا نہیں ہوتا اور جو یہ لوگ اس طرح ڈنکی مار کے جاتے ہیں جو لوگ گئے ہوئے ان کے اوپر گنمہ نے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ ساڑھے چھے لاکھ میں آپ کو باہر لے جاتے ہو چلے جائیں گے ابھی ایک گھنٹہ بھی نہیں لگاؤں گا لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو جان تو جانی ایک دن جانی ہے بندہ زلیل نہ ہو آپ کے پچھلے ایک دو مہینوں کی آپ ریپورٹس دیکھ لیں لاکھوں لوگ بہر انہیں ملک چلے گئے ہم تو آئے ہیں باہر سے ہم بھی خوار ہو رہے ہیں وہ بائیس لاکھ روپے آپ اس ملک میں لگا کے کوئی کاروبار کریں گا اصلاح ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا حوض زنال لابدین ناظرین یونان کے ساحل پر ایک کشتی ڈوبتی ہے جس میں تقریباً چار سو کے قریب پاکستانی بتایا جاتے ہیں کہ چار سو کے قریب پاکستانیوں کی امواد ہوئی ہیں کیوں جاتے ہیں لوگ اللیگلی باہر اور کیوں وہ پاکستان کی زندگی سے باہر کی موت کو پریفر کر رہے ہیں کیوں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کو یہاں پر اکیلے چھوڑ کے جاتے ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد کو اس قدر جو ہے وہ بری حالت میں کیوں چھوڑتے ہیں کیوں بھیجنے پر مجبور ہیں لوگ اسے چل کے پوچھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اس قدر کیجوالٹیز ہوئی ہیں اس کے بعد بھی کیا لوگ اسی تعداد میں جائیں گے اور اگر جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں یہ بتائیں آپ نے دیکھا کشتی والا باقیہ ہوا یونان کے ساحل پر کیوں لوگ باہر گئے اس میں میں آپ کو صحیح سا بات اگر بتاؤں تو اس میں ہماری گورنمنٹ کی بھی تھوڑی سی کمی ہے اگر ہم اس بندوں کو ادھر ویزا اسی ریڈ میں دے جو ریڈ ہے اگر وہ ایجنٹوں کے پاس پچیس تیس لاکھ والے نہ مانگیں تو وہ گورنمنٹ دے گی نا اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے اس گورنمنٹ میں اگر ہم ویزا جمع کرے تو وہ تیس لاکھ رپے مانگتے ہیں پھر آ جاتا ہے ویزا وہ گورنمنٹ تو تیس لاکھ نہیں لیتی ویزے کا یہ بھی بائیس بائیس لاکھ دے کے گئے ہیں پھر وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں ساڑھے چھ لاکھ رپے لگتے ہیں جو رکش کشتی میں جاتے ہیں آٹھ چھ سات لاکھ رپے وہ بھی کسی سے بندہ ادھر پکڑ کے بھی چلو ایک دفعہ رسک لے لیتے ہیں وہ زندہ بچے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بائیس بائیس لاکھ لیا ہے ہو سکتے دیئے ہو کسی نے مثال یہ یہ جنٹوں کا کام ہے نا اگر گورنمنٹ اس کی بنا دے اچھو یہ بتائیں چلیں وہ سستہ ہوگا لیکن ہماری جان سے سستہ تو نہیں ہے لوگ اپنی جان داؤ پر کیوں لگا دیتے ہیں جان داؤ پر اس لئے لگا دیں گے آج کل کے حالات آپ دیکھ لو خان جی تین ہزار رپے کے اوپر گزارا نہیں ہوتا چار بچے ہیں میرے ماشاءاللہ تین ہزار رپے کے اوپر ایک دن میں گزارا نہیں ہوتا ہے تنخواہ کتنی ملتی ہے اٹھارہ ہزار چھ سور پر ایک دن کو ہو گیا کیا لوگ ہے اس سے آپ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ ساڑھے چھے لاغ میں آپ کو باہر لے جاتے ہو چلے جائیں گے ابھی ایک گھنٹہ بھی نہیں لگاؤں گا ایک گھنٹے میں چلے جائیں گے ہاں ویزا لگا کر دے پیدل نہیں جاؤں گا ڈنکی نہیں جاؤں گا ڈنکی ہمارے کچھ سرے ڈنکیاں کنٹرول ہو جائیں گی اب نہیں ہو سکتی کیوں سارے پچاس سو ملک ہیں کس ملکیں ڈنکی کو آپ روکو گے سو ملک ہے پاکستان سے تو جانا ہی جانا ہے افغانستان سے تو جانا ہی جانا ہے جس بندے کا ایک بندہ پورے گھر کا اگر افراد کے ایک بندہ اگر باہر کے ملک میں نہ ہو تو وہ ادھر سارے دن بھیک مانگتے پیرتے رہیں گے کاروبار میں بھی ان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا جو اتنی خاندان گئے ان کا کم قیمت کے لالچ میں گئے لیکن وہ گھروں کے گھر ہی اجڑے گئے نصیب بس نصیب موت تو ایک دن آنا ہی ہے نا لیکن ہی در آگئے اللہ پاکستان کو رحم کرے باقی جو جا رہے اللہ پاکستان کے لئے آسانی کرے اللہ کا بامار لے بھی کر رہے رکیں گے نہیں ہے رکیں گے نہیں ہے ہم یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کیوں لوگ باہر جاتے ہیں پہلے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک کے حالات بنے ہوئے اس میں یہاں پر رہنا میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو جان تو جانی ایک دن ہی جانی ہے یہ بندہ زلیل نہ ہو ایک دن جاننا ہے جانا ہے سب نے جانا ہے تو اسے اچھا ہے کہ بہتر مستقبل یا موت یا اس دلالت سے تو اچھا ہے بندہ باہر ہی چلے جائے یعنی اگر آپ سمجھتے آپ کو موقع ملے آپ جائیں گے باہر میں تو ضرور جاؤں گا انشاءاللہ نا بجا ہے لوگ کیوں باہر جانے کو ترس رہے وہاں پر اگر آپ چلے جائے پہنچ جائے ٹھیک ہے تو ایک عام سا بندہ ایک عام سا تھوڑی سی بھی کام کرو گے نا دن میں تو مہینے کے پانس سے چھ لکھ روپے کدھر بھی نہیں گئے دوسری بات اور جو یہ لوگ اس طرح ڈنکی مار کے جاتے ہیں نا جو لوگ گئے ہوئے ان کے اوپر گنمانے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اتنا افسوس ہوا ہے ان کے ارمان گھر والے سب کچھ کتنے کتنے ارمان گھر والے پوری پوری اس کی زمدار بھائی جان میں صاحب بات بتاؤں یہاں پر لوگ دیتے گاڑیوں میں لوگ پھرتے جو یہ ہمارے جو سہسددان ہے یہ جو ہے کرپشن کرتے نہ یہاں پر کوئی تعلیم کا نظام ہے تعلیم کا بالکل تعلیم کو تو میں کہتا ہوں کہ کاروبار بنائے ہوا ہے بزنس بنائے ہوا ہے ان کو پہلے سب سے پہلے چاہے کہ تعلیم پہ تو جو دے فوکس کرے تو یہ لیگل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں سارے لوگ پھر لیگل کیوں جاتے ہیں لیگل سے کون جا سکتے یار کہ ان کا نا تو کچھ بھی نہیں ہے پڑے لکے نہیں ہوتے بچھارے محنت مزدوری کرتے دس لاکھ بیس لاکھ روپے جمع کرتے تو ان کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ باہر چلے جائے آپ کیا سمجھتے ہیں بیسک وجہ کیا ہے سر سب سے پہلے بنیادی تو یہ ہے کہ یار آپ پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے why would one چوز کہ جب اس کو پتہ ہے کہ it's a trap death trap اگر وہ کامیاب ہوتا ہے then there is a life otherwise 90% 95% there are chances کہ وہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے موت ہو سکتی ہے یہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ موت کے پتہ ہونے کے باوجود لوگ کیوں جاتے ہیں یار اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے نا کہ آپ اگر ابھی اپنے ملکی حالات دیکھیں but just not now ابھی تو انفلیشن اور وہ ذرا ہائپر ہے اور رویسٹ ہو گئے تو پیپل here don't see any future آپ کے پچھلے ایک دو مہینوں کی آپ رپورٹس دیکھ لیں آپ کے لاکھوں لوگ بیرون ملک چلے گئے تو same reason ہے یہاں survival مشکل ہے آپ کی بی کلاس there is no بی کلاس ٹھیک ہے وہ سی ہو گئی ہے اور سی اور سی اور سی کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی it's been wiped out or it's been begging on the streets لیگل طریقے بھی ہوتے ہیں پھر why they chose ڈنکی سکتا it's about affordability اگر آپ afford کر سکتے ہیں اگر ان کی affordability ہوتی لیگل طریقے 20 بیس لاکھ رپیہ دے کے وہ ڈنکی مہارے ہیں کیا کرنا ہے ہم تو آئے ہیں باہر سے ہم بھی خوار ہو رہے ہیں لیکن وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیتھ ٹرپ ہوتا ہے ایک طرح وہاں پہ لوگ بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ ون پرسن لوگ پہنچ جائیں دو پرسن پہنچ جائیں باقی ساری کیجوالٹیز ہو جاتی ہیں اللہ نے آپ کو دماغ دیا تو آپ you can آپ کا کپیسٹی اگر اٹھارہ بیس کی آپ نے اس میں دو سو بندہ بڑھ ڈالا ہو ہے تو آپ بھی بیٹھ رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ کہ ڈینجرس چھلانگ لگا دوں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ جانتے بوستے ہوئے کہ یہ موت ہے خود ہی کرتے ہیں یہ تو اب اس میں آپ لوگ کا بھی قصور ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی ہے کیونکہ یہ جو لوگ آپ کسی نہ کسی طرح پیسے دے کے گئے ہیں فری تو یہ تو پھر آپ کی بیوکوفی ہے نا کہ 22 لاکھ روپے آپ اس ملک میں لگا کہ کاروبار کریں جی تو ناظرین آپ نے لوگ کی راجہ نہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کیجویلٹیز ہوتی ہیں لوگ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں اگر پہنچیں تو اور اس قدر خرچہ کر کے یعنی 22 لاکھ لگا کر آپ شاید لیگل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں پھر ان لیگل طریقوں سے کیوں جاتے ہیں لوگوں کی رائے جو باہر رہتے ہیں اور جو یہاں رہتے ہیں دونوں طرح کے لوگوں کی رائے آپ کی سمجھتے ہیں کہ لوگ کیوں کر رہے ہیں کیوں وہ پاکستان میں رہنے پر فوقیت نہیں دے رہے اور جو 22 لاکھ باہر لے کے جا رہے ہیں تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر لائف سٹائل گزار سکتے ہیں یا وہ ممکن نہیں ہے آپ جو سمجھتے ہیں ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے باگی ٹی وی